افسوس ہوتا ہے کہ ان ائمہ کے ماننے والوں پر ان ائمہ کے ماننے والے جو آئے انہوں نے ان ائمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ان ائمہ کے ساتھ وہ عقیدت وہ محبت رکھی ہے جو صرف رسول کے لئے جائز ہو سکتی اور ان ائمہ کی کتابوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا ہے جو قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آئے یہ اسی تعلق سے فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے اور واضح الفاظ میں کہا جائے تو ہنفی فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایہ پڑھے لکھے لوگ یہ عام لوگ بھی کس کتاب سے واقعی میں جانتے ہیں کہ ہدایہ ہنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے اور تعریفی کلمات کہے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین کتاب ہے ان کے اعتبار سے لیکن کتنی اچھی کتاب ہے کتنی بہترین کتاب ہے کتنا درجہ اس کتاب کا ہونا چاہیے آپ تصور کر سکتے ہیں آئے یہ آپ کو یاد دلائے جائیں کتنا مبالغہ اس کتاب کے سلسلے میں کیا گیا ہے لکھنے والا کہتا ہے کہنے والا کہتا ہے کسی عدیب نے یہ بات کہی ہو یا کسی فقی نے یہ بات کہی ہو اور یہ کتاب جب یہ چھکتی تھی ترجمہ کے ساتھ اس کے ٹائٹل پر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا اب پتہ نہیں کہ یہ جملہ لکھا جاتا ہے نہیں لکھا جاتا ہے لکھا ہوتا تھا ٹائٹل پر الہدایتو کل قرآن ہدایہ یہ کتاب ہے فقی کی یہ کس کی طرح سے ہے قرآن کی طرح سے ہے آئے یہ کسی نے اشعار کہے اس کتاب کی شان میں لکھنے والا کہتا ہے کہ انہ الہدایتہ کل قرآن قد نسخت مَا أَلَّفُ قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبِي کہتا ہے کہ ہدایہ ایک کتاب کیا ہے قرآن کی طرح سے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے آنے کے بعد جتنی پچھلی کتابیں تھی ساری منسوخ ہو گئی ہیں لہذا اسی طرح سے ہدایہ نے آ کر اس کتاب سے پہلے جتنی بھی دین و شریعت کی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو منسوخ کر دیا ہے سب کو کل آدم قرار دے دیا ہے قَدْ نَسَخَتْ مَا أَلَّفُ قَبْلَهَا فِي الشَّرْعِ مِنْ كُتُبِ کتاب کے لکھنے والوں کا تعلق پانچویں صدی حجری سے ہے پانچویں صدی حجری سے پہلے جتنی بھی دین و شریعت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کتاب کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ فَحْوَسْ قَوَائِدَهَا وَسْلُقْ مَسَالِكَهَا اس کتاب کے قوائد کو حفظ کر لیا جائے اور اس کتاب کے طریقوں پر چلا جائے اگر انسان اس کتاب کے قوائد کو یاد رکھ لے اور اس کتاب کے طریقوں پر چلنے لگ جائے تو اس کی بات گمراہی سے اور جھوٹ سے محفوظ ہو سکتی ہے چلی اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گمراہی سے دور ہو جائے جھوٹ سے دور ہو جائے لیکن یہ کہاں تک کہنا درست ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کی طرح سے جبکہ یہ کہنے والا شخص یہ بات بھول گیا کہ اسی مسلک کے لوگوں نے اس کتاب میں جو خامیاں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک انسان کی کوشش ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے یہ وحی علاہی نہیں ہے یہ انسان کی کوشش ہے یہ کتاب لہٰذا یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کی مانند ہے قرآن کی طرح سے کسی بھی اعتوار سے قرآن کی مانند ہے یہ کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ائمہ کی عقیدت میں یا ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کی عقیدت میں اتنا غلو کیا جائے اتنا غلو کیا جائے کہ ہم قرآن تک کی توہین پر اتر آئے آج ہمیں شکوا ہے شکایت ہے مسلمانوں کو کہ غیر مسلم لوگ یا دوسری اقوام ہماری آسمانی کتاب کی توہین کرتے ہیں اس کے عورات پھارتے ہیں جلاتے ہیں اور جس طرح سے بھی ممکن ہے اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایہ اور قرآن دونوں کا کوئی جوہ ہو سکتا ہے کوئی میل ہو سکتا ہے قرآن کی اسی طرح کی کتابوں کی مثال دینے کیلئے رہ گئی ہے قرآن یہ امام شافعی کی فکر دیکھئے امام شافعی نے کہا کہ قرآن ایک واحد اس روح زمین پر ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس کے مثل کوئی کتاب دنیا کی نہیں ہو سکتی ہے کتنا ہی اوچا مقام اوچا درجہ رکھتی ہو اور ہم طلبہ کو پہاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم ہے لیکن کب کہیں کہ کہی جاتی ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اس امت کا اتفاق ہے اجمع ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کے بعد اس کا درجہ آتا ہے لیکن علماء نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے برابر اس کی حیثیت لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ائمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کے سلسلے میں اتنا بلو کیا جائے ان کو مقدس ہونے کا درجہ دیا جائے اور یہی ایک کتاب نہیں ایک کتاب اور بھی ہے جو اس وقت بہت زیادہ متعداول ہے لوگوں کے درمیان موجود ہے اور جسے کتنی عقیدت سے دیکھا جاتا ہے کتنی عقیدت اس کے سلسلے میں اس کتاب کے سلسلے میں برتی جاتی ہے مجھے معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے بلکہ شوصل میڈیا پر بہت ساری یہ خبریں آج کلام موجود ہیں باز مساجد کے ائمہ کی یہ شکایت ائمہ نے اپنی مسجد میں درس قرآن شروع کیا باز ائمہ نے اپنی مسجد میں درس حدیث شروع کیا ہے لہذا ان ائمہ کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا جنہوں نے درس قرآن مسجد میں شروع کیا ہے جنہوں نے درس حدیث مسجد میں شروع کیا کیوں ایکشن لیا گیا کسی کو امامت سے ہٹا دیا گیا کسی کو اور کوئی سزا دی گئی بہران جو بھی ایکشن کیوں لیا گیا کہ نہیں نہ درس قرآن ہوگا نہ درس حدیث ہوگی اگر درس ہوگا تو فلا کتاب کا ہوگا اسی کتاب کو سنا جائے گا اسی کتاب کو سنا جائے گا اس کے غلو ہو اتنی انتہا پسندی ہو مسلک کے تعلق سے یا کسی کتاب کے تعلق سے آپ جس کتاب کا درس دیتے ہیں اس میں نہ جانے کتنی بدعات ہیں خرافات ہیں علماء نے نشان دہی کی ہوئی ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری بدعات پر مبنی باتیں ہیں بہت ساری گھڑی ہوئی حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں شرک یا حکایات موجود ہیں جس سے عمت میں شرک پنپتہ ہے علماء نے نشان بہی کی اور ہم اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں درس قرآن ختم کر دیا اس کی جگہ سے درس حدیث ختم کر دیا اس کتاب کی وجہ سے اور ہم یہ سمجھتے کی نہیں یہی کتاب کتاب ہدایت اس شافعی رحمت اللہ علی نے اسی فکر کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ میرے بعد میری کتاب وں کا مقدس ہونے کا درزہ ان کو نہ دے دیں کہ میری کتاب قرآن کی طرح سے کوئی نہیں کہ سکتا ہے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان عائمہ کے ماننے والوں پر جو اتنا غلو اپنے عمہ کی اپنے علماء کی ایسی کتابوں کے سلسلے میں جبکہ ان کے علماء ہی نے ان کتابوں کی غلطیوں کی نشاندی بھی کی ہے اس کتاب کو کہتے ہے کہ قرآن کی طرح سے بتائیے قرآن کی طرح سے کتاب کیسے ہو سکتی